بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیان ساری دوستو آج ہم بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہونے کے ساتھ بہت ہیلتی ریسپی لے کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند ہے تو دوستو مارے پاس یہ چاول ہے چنے کی دال ہے مصور کی دال ہے اور موں کی دال ہے یہ چاروں چیزیں ہمارے پاس ہیں سو سو گرام اور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو دو گھنٹے کے لیے بھی گو لینا ہے اور دو گھنٹے ہم نے اس کو بھولیا تھا تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہو جائے گی اور اب اس کا جو پانی ہے وہ ہم نکال لیں گے اور پھر اس کو ایڈ کر دیں گے بلینڈر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے اور اس سے پہلے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تین سے چار سبز مرچیں اور چار جوے لیسنگ جائیں گے ہاف انچ جائے گی اس میں اترک اور یہ ہمارے پاس دہی ہے یہ جائے گی ہاف کپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانے بھی اس میں ہاف کپ large اور اس کے بعد ہم نے اس کو بلینر کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھی چیزیں بھگوئی ہی ہوئے تھیں اس لئے بہت آسانی کے ساتھ بلینڈ ہو جائیں گے اور یہ دیکھے ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ایڈ کر لیں گے اب بول کے اندر پھر اس میں یوں نے ہوا پاودر مسالیں 1 تی سپن جائے گی کوٹھی ہوئی مرچ 1 تی سپن جائے گا نمک 1 mys ہلڈی پاورڈر اور یہاں ہمارے پاس ہاف ٹی سپون ہے ساب بزیرا اس کو آپ نے ہاتھوں سے مسکرہ ایڈ کرنا ہے اس سے اس کی بہت اچھی خوشب ہوئے گی اور اب ہم اس کی مکسنگ کریں گے اور جو بیٹر منائیں گے وہ تھوڑا سا پتلہ ہونا چاہیے تو پانی ایڈ کر دیں گے اور آپ کو دکھاتے کہ یہ کس طرح سی ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اب یہ تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہمارے پاس پین ہے اور اس کی ہم نے کر دینی آئل سے گریسنگ آئل کا استعمال آپ نے ک کرنا ہے زیادہ استعمال نہیں کرنا اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے اس بیٹر کو بسم اللہ الرحمن 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 ہوجو ہوجاتے Hiوں کے اندر بہت ساو پی ہوٹا ہے اور پی لین کا اینے پیلی ہے اسے کے ساتھ حصے خید ٹا کلی پھولے ہوئی دونوں طرف سے دوستو چینل پر نہیں ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میں ڈیلی اسی طرح کوئی یونیک ریسپیز لے کر آتا ہوں جو الحمدللہ بہت پسند کرتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو پکا لیا ہے پانچ منٹے کے لیے دونوں طرف سے یہ تیار ہے اس کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے آپ بریک فاسٹ میں لے سکتے ہیں لنچ میں لے سکتے ہیں اور ڈینر میں بھی لے سکتے ہیں چاہے تو آپ تینوں وقت اسے لے سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سپیٹ کے ساتھ وزن کم کرتا ہے پروٹین کی بہت سائی ریسپیز ہیں جس سے بیٹلوس ہوتا ہے تو آپ اس ریسپی کو زور ٹرائی کیجئے اور اس کا جو بیسٹ ٹائم ہے اگر آپ دن میں ایک مرتبہ یستعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بریک فاسٹ میں کیجئے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو سندھے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ دیجئے فیاض انساری کو اجازت اللہ حافظ